بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم پیٹا آج چپٹر نمبر 3 میں ہم لیکچر نمبر 4 پہ اس وقت میں ہیں لیکن یہ بڑا سار اور سمپل سا لیکچر ہے لیکن اس میں اوبجیکٹو پوائنٹ آبی سے کچھ امپورٹنس پوائنٹس یا کی پوائنٹس ضرور آئیں گے آپ لوگ اس پہ توجہ رکھیں گے سو لیکچر نمبر 4 میں ہمارا ٹاپک ہے مومنٹم تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مومنٹم کسی باڈی کے اندر وہ پراپرٹی ہے جو اس باڈی میں اس وقت پائی جاتی ہے جب وہ باڈی موشن کے اندر ہوتی ہے اس کا مطلب اگر وہ ریسٹ میں ہوتی ہے باڈی تو یہ پراپرٹی اس میں ظاہر نہیں ہوتی تو لہٰذا اس پراپرٹی کو سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے it is the emotional property it means کہ موشن کی نتیجے میں تو یہ پراپرٹی ظاہر ہوتی ہے لیکن ریسٹ کے نتیجے میں یہ پراپرٹی اس باڈی میں وجود نہیں رہتی لہٰذا سب سے پہلے جب definition پڑھتے ہیں تو definition میں یہ لکھا گیا ہے کہ product of mass and linear velocity is called linear momentum اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مومنٹم ایک ایسی quantity ہے جو اس باڈی کی موشن کے ساتھ اس باڈی کی وجود کے اوپر بھی نصار کرتی ہے تو اس کا مطلب ایک باڈی کا size یعنی میس ہوگی اور دوسرا باڈی کی movement یعنی کیا ہوگی velocity تو لہٰذا باڈی کی velocity اور mass کا جو حاصل ضرب ہے وہ ایک quantity کی طور پہ حاصل ہوتا اور اس physical quantity کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں momentum کہتے ہیں اگر تو یہ باڈی straight move کرتی ہے تو ہم اسے linear momentum کہتے ہیں اگر یہ باڈی فین کی طرح ایسے rotate کر رہی ہو لٹو کی طرح ایسے گھوم رہی ہوتی ہے تو پھر ہم اسے کیا کہتے ہیں angular momentum لہٰذا چونکہ اس topic پہ ہمارا linear ہے تو لہٰذا ہم پہلی linear کو پڑھیں گے پھر ہم definition کے بعد فارمورہ لکھتے ہیں پی is equal to product of m and v یہ ایسا product ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ momentum ایک ویکٹر مقدار ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ویکٹر product ہے نہیں یہ کوئی ویکٹر product نہیں ہے یہ کوئی dot product نہیں ہے یہ بنیازی طور پر ایک میس ہے جو کہ scalar quantity ہے اور دوسرا ویکٹر ہے جو کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں multiplication of the ویکٹر by scalar اس کے نتیجے میں جو answer ملتا وہ کیا ملتا ہے ویکٹر اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں momentum کہیں گے اب اس unit کی طرف آتے ہیں p is equal to m v میں اس کے unit ہے kilogram اور elastic unit کیا ہوتے ہیں meter per second ایک تو simply unit بیٹا بھی یہ لکھ سکتے ہیں ہاں اس unit میں تھوڑا سی change کی جا سکتی ہے kilogram meter per second کو ہم لکھ سکتے ہیں kilogram meter per second second سے divide اور کیا کار لیں multiply یہ دیکھے اوپر divide بھی اور دیچے multiply اوپر multiply دیچے divide کر دیا اب یہ second سے multiply یوں کہ second square ہو جائے گا تو یہ پڑا جائے گا kilogram meter per second into second اور یہ جو میں سرکل میں شوکر رکھا ہے یہ ہے newton کے برابر so unit final unit کون سے آپ کو حاصل ہوتی ہے newton into second تو momentum دو unit سے مجھر کرتے ہیں newton into second یا kilogram meter per second kilogram meter per second SI unit کے طور پہ ہے newton into second جو ہے وہ SI basic ہے اور یہ SI تو ہے لیکن یہ اس کا base unit نہیں ہے تو کوئی پوچھتے کہ momentum کا base unit کیا ہے base SI کیا ہے تو kilogram meter per second اگر وہ کہے کہ اس کا SI کیا ہے تو پھر یہ دونوں SI تو ہیں مگر وہ base ہے یہ base نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم dimension کی طرف آتے ہیں P is equal to M simple dimension ہے میں اس کی M ہوگی velocity کیلی L over T یا MLT پار کیا ہوگا minus one میں نے پہلے منشک اوپر ذکر کیا کہ ایک emotional property ہے اب ذرا اس کا physical significance اور سا دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ دو bodies ہیں اور یہ دونوں bodies different mass کی مالک ہیں اوپر والی heavy body یہ نیچے والی small bodies ہے اگر دونوں کے ایک جیسی velocity کے ساتھ force کے ساتھ انہوں کا move کروائے جائے ایک جیسی velocity کے ساتھ تو جب ہم ان move کرتی باڈی کو stop کرنی کی کوشش کریں گے تو کونسی باڈی کو stop کرنا زیادہ مشکل ہوگا small کو یا large کو یقینہ large body کو روکنا مشکل ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب دونوں کی velocity same تھی تو کونسی چیز مختلف تھی بیس تو جس میں میس زیادہ ہے وہ اس کے اندر اس کو روکنا اس لیے مشکل ہے چونکہ اس کے اندر ایک property پائی جاتی اسے ہم کیا کہتے ہیں momentum کہتے ہیں اوکے اسی طریقے سے اب یہ example دیکھیں یہ دونوں balls ہیں اور دونوں کی میس same ہے اگر ان دونوں کا مختلف velocity سے move کرواتے ہیں ایک کو کم velocity سے ایک کو بہت زیادہ velocity کے ساتھ تو جب ان کو روکنا پڑے تو کس کو روکنا مشکل ہوگا large velocity کو small velocity کو آسانی سے روک لیں گے اس کا مطلب ہی ہوا کہ ہمارا یہ جو emotional property ہے ایک طرف وہ mass پہ depend کر رہا ہے تو دوسری طرف وہ کس پہ depend کرتا ہے velocity پہ لہٰذا product of mass and velocity is called کیا ہوگا momentum and it is purely emotional property of the body not in the form of rest اگر کوئی body rest میں ہوتی تو اس میں یہ property existed نہیں کرتی اسی میں ایک چھوٹا سا اور topic ہے momentum and newton second law of motions یہ ہم اسے کہتے ہیں second law and the termo momentum ایسا بھی بات جگہ لکھا ہو سکتا ہے تو تھوڑا سکر سمجھنے کیلئے میں ایک سکیچ آپ کو دیتا ہوں کہ یہ ایک body ہے اس کی mass bit آپ کے پاس ایم ہے یہ v.i.i. velocity سے move کر رہی ہے وہ دو velocity ہے چار ہے کچھ بھی ہے ہم اس کو پر ایک اضافی additional force لگاتے ہیں اور یہ force اس body کو for t time تک push کرتی رہتی ہے یعنی t time تک force عمل کرتی رہتی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس body velocity vi سے کیا ہو جاتی ہے vf vf کا مطلب ہے وہ increase بھی کر سکتی decrease بھی یہاں چلیں ہم increase کا ذکر کر لیتے ہیں کہ اس کی force گانے سے velocity کیا کر گی increase یاد رکھنا یہ decrease بھی کر سکتی ہے when a force f act on a body for a time t t time تک force عمل کرتی ہے the times the acceleration in the body is body acceleration a is equal to delta v over delta t delta v کیا ہے vf minus v over delta t change of velocity is equal to this یہ ہمارے پاس کوئی نمبر کیا بن گئی one ڈیوٹر سینکر جب ہم پڑھتے ہیں تو f is equal to m a اگر ہمیں دونوں کو compare کر لیں یا acceleration کی قیمت یہاں put کر لیں تو یہ ایسے ہوگا f is equal to m acceleration کی جگہ کیا ہوگا vf minus v over delta t اس کا مطلب یہ ہوگا کہ m multiple factors m multiply کریں تو result آجائے گا f is equal to mvf minus mv over delta t یہ mvf کیا ہے product of mass and initial velocity تو من گیا product of mass initial time rate of change of momentum time rate of change of momentum kis کے برابر پورو ہوتا ہے force کے لہٰذا جب کسی body پہ force apply کریں گے تو اس کے اندر time rate of change of momentum پیدا ہوگا وہ basically force کے کیا ہوگا equal ہوگا so statement کیا بن گی time rate of change of momentum of the body is equal to applied force اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ body پہ میں 5 newton apply کیا ہے تو how rate of change of momentum تو ہم بولیں گے 5 اگر وہ کہتا rate of change of momentum 10 ہے تو force کتنی apply کی جا رہی ہے اس کے مطلب بنیجر پر فارمولا کیا پروہ ہوتا ہے کہ rate of time rate of change of momentum on the body is called newton اور کہتے ہیں مثلا اس board کو پر میں سے ہاتھ رکھ اس کو دھکی لو تو یہ بیٹا force ہے لیکن اگر ایسے میں ہاتھ مارتا ہوں تو جو force نے اس کو ہلکا سا touch کیا ہے تھوڑا سے وقت کے لیے تو اس force نے جو اس force کا نام کیا ہوگا impulsive force دیکھیں اگر ایک ball آ رہی ہے اس کو kirk بیٹ کے ساتھ آپ hit کرتے ہیں تو بنیاج طور پر اس کے اندر ایک factor یہ ہے کہ جب ball touch ہوگی بیٹ کے ساتھ تو بیٹ اس کو پر ایک مختصر سے وقت لیے force apply کرے گا اس force کو ہم لوگ کونس force کہتے ہیں impulsive force لیٰذا force act on a body for a very short interval of time is called impulsive force impulsive force کے unit وہی نیوٹن ہوتی ہے تاکہ سب کچھ وہی ہوگا لیکن یہاں سے time limit اس کو پر رکھے گی اور time اتنا کم رکھنا ہے کہ تقریبا approach is to کیا ہو جائے zero اب impulsive force کے اثر ہوتی ہے وہ impulse نہیں ہوتا اگر body کو ایسے جھٹکا سا لگتا ہے دھچکا سا لگتا ہل جاتی ہے body جگہ سے تو پھر اسے ہم impulse کہتے ہیں impulse کیسے میر کی جا سکتی کیسے ہوگا ہم کہتے ہیں when a large force acting on a body جب کسی body کو ایک بڑی force عمل کرتی مگر far a very short interval of time انتہائی کم وقت کیلئے عمل کرتی ہے اور time approaches to کیا ہونے چاہیے zero یعنی zero کا قریب قریب جیسے time ہو تو پھر then product of the force and the time for which the force act in اس time کیلئے جس درمیان force عمل کی ہے is of کیا ہوگا force اوکے اب یہ کیا ہے i is equal to product of f into t یہاں بھی یاد رکھنا ڈاٹ product نہ cross product it is the multiplication of the vector of a scalar اور اس کے نتیجے میں پرس کونسی مقدار حاصل ہوتی ہے اب i is equal to f into delta t force کی unit time newton into second is other unit is equal to kilogram meter per second یہ unit ہم نے momentum میں حاصل کی تھی اس کا مطلب کسی نہ کسی طرقے سے ہماری اس impulse کا تلق momentum کی طرف جا رہا ہے ہم بعد دیکھیں گے کہ کیسے ہوگا اب dimension کی طرف آتے ہیں تو same dimension is mlt minus one اس کا مطلب دونوں کی dimension بھی same ہے دونوں کی unit بھی سیم ہے ایک impulse ہے اور دوسرا کیا چیز وہاں نظر آرہی momentum اب دیکھتے ہیں کیا impulse direct momentum ہی کے برابر ہے یہ change of momentum کے برابر ہے تو یہ چیز نوٹ کرنی ہے تو ف is equal to mvf mv delta t یہ وہ فینل momentum minus initial momentum is equal to change of momentum تو prove کیا ہو رہا ہے کہ impulse is equal to change of momentum اس کا مطلب impulse not equal to momentum اگر کوئی شخص لکھتا ہے کہ i is equal to p تو کیا یہ درست ہوگا no i not is equal to p ip کے برابر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کیا i change of momentum کے برابر ہے تو ہم کیا لکھیں گے yes یہ ہو سکتا ہے not equal to p ip کے برابر نہیں ہے لگر i is equal to change of momentum کے برابر اب یہ جو چیزیں ہم نے پڑی ہے تھوڑا سا ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے سب سے پہلے ہم impulse کو فیزیک لی ایکس پرس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں بنیانی طرح پہ جب impulse کو ہم study کرتے ہیں تو اس کے ساتھ force اور time کا product آجاتا ہے جب کسی body نے آکے کسی چیز سے ٹکرانا ہوتا ہے تو اس body پہ جو چوٹ لگانی ہے یا اس کو تکلیف پہنچانی ہے وہ force نے پہنچانی ہوتی لیکن جب اس کو body لگتی ہے جو جھٹکہ سا لگتا ہے اس سے ہم impulse کہتے ہیں اس کا مطلب اس impulse یہ جھٹکے میں دو factor involve ہوتے ایک force اور ایک کیا ہوتا ہے time اگر ہم جھٹکے کی مقدار کو تو کم نہیں کر سکتے لیکن force اور time کی مقدار کو up down کر سکتے فار اگزمپل یہ calculation دیکھیں گے impulse ہے ہمارا force into time کوئی کہتا ہے ہمارے person impulse 20 ہے اب یہ 20 ہی رہنی ہمارے ممکن ہم اسے کم کر سکے تو اگر force کی مقدار 10 ہو تو time 2 ہوگا تو یہ answer ہے اسی طرح سے این ممکن ہے force کی قیمت 2 ہو جائے اور time کی قیمت 10 ہو جائے پھر بھی 20 رہے گا ایک جیسے impulse کو ہم force effect کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں by changing the time it means اگر آپ time کو increase کر رہے ہیں تو force کیا کر رہا ہے decrease کر رہا ہے یاد رکھنا ہے کہ زخم یہ چوٹ لگتی ہے تو وہ force کی وجہ سے آپ کو لگتی ہے اب مختلف دیکھیں ہیلمٹ پہن لیتے ہیں تو اس سے safety کیوں مل جاتی ہے خدا نہ خاص پہ وہ بندہ گر گیا نیچے تو اس کا جب سر زمین سے ٹکرانے لگتا ہے تو جو ہیلمٹ کے درمیان فوم اور سپرنگ موجود ہوتا ہے وہ زمین سے ٹکرانے والا جو سر ہوتا ہے اس کو زمین سے ٹکرانے کا time increase کرتا ہے لیکن جب time increase کرتا ہے تو force کیا ہو جاتی ہے ریڈیوس ہو جاتی ہے لہذا اس شخص کے سر کو پر جو چوٹ ہے وہ منیمم ہو جاتی ہے یہ انجری کا افیکٹ کم سے کم ہو جاتا ہے چونکہ فورس کے افیکٹ کو ہم نے کیا کر دیا کم time of collision time of collision کو increase کریں تو فورس افیکٹ ہمارا کیا ہوتا جائے گا آپ تصویر میں دیکھ رہوں کہ ایک فٹوال کو مار رہا ہے بندہ اور ساتھ ایک اینٹ پڑی اس کو مار رہا ہے تو جب وہ اینٹ کو مار تو اسے چوٹ زیادہ لگتی ہے جب فٹوال کو مار تو چوٹ کم لگتی اینٹ سخت ہے اس سے جیسے ٹکرائے گا تھوڑے وقت اندر فورس افیکٹ کرے گی لیکن جو فٹوال ہے جب اس کو مار تا پون اندر دھنس جاتا تصویر میں دیکھ رہے جب دھنس گا تو اس کو آگے موو کرتے ٹائم بڑھ جائے گا لہذا ٹائم انکریز کرے گا تو فورس افیکٹ کیا ہوگا کم این سخت ہے اس نو ٹائم کے اندر فورس کو شو کرنا ہے لہذا ازار ایپلس کا افیکٹ کیا ہوگا اتنا ازاد ہوگا اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کرکن بول کیج کرتے ہیں تو بول ہمارے پاس آرہی ایسے ہم ہاتھ کرتے ہیں اگر ہم ہاتھ کو وہی رکھیں گے تو زیادہ چانسے کے میں چوٹ لگے گی زیادہ چانسے کے کیج گر سکتے ہیں ہم ہاتھ کو پیش کرتے ہیں ریزن کیا ہوتی ہے کہ جب ہمارے ہاتھ ہمانے لگتی ہے تو ہاتھ اور بال کے درمیان جو ٹیچو نے ایک عمل ہے اس ٹائم اف کلیجن کو ہم انکریز کرتے ہیں جب انکریز کرتے ہیں کو بارڈی کونسٹن ویلاسٹی سے موو کر رہی ہے تو پھر اس کا مومنٹم ہوگا جی بلکل ہوگا تو کیا اس میں امپلس ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ مومنٹم جب کونسٹن ہوگا تو چینج اف مومنٹم زیر ہوگا امپلس بھی کیا ہوگا زیر ہوگا اس کا مطلب ہی ہوا کہ جب بارڈی کونسٹن ویلاسٹی سے موو کرتی ہے تو اس میں تو ظاہر ویلاسٹی ایکسرلیشن زیرو ہوتا ہے فورس زیرو ہوتی تو امپلس اس کا کیا ہوگا زیرو اب جرحہ اس بات پہ آتے ہیں ایک بارڈی میں سرسل اپنی ویلاسٹی کو انکریز کر رہی ہے جب ویلاسٹی کو انکریز کر رہی ہے تو ایکسرلیشن تو چونکہ یہ جو بارڈی جس کے ویلاسٹی انکریزنگ ہو رہی ہے اور فورس مسترسل عمل کرتی جارہی ہے اس کے اندر پھر بھی امپلس کی قیمت کریئٹ نہیں ہوگی امپلس اس وقت کریئٹ ہوتا ہے جس کی بنیادی شاعتی یہ ہے کہ فورس ایکٹ ہونے بارڈی فار ویلاسٹی اگر لانگ ٹائم تک استعمال کریں گے تو پھر اس کو اندر امپلس یہ جٹکہ کریئٹ نہیں ہوگا اس امپلس اور مختلف اگزمپل اس وقت میں لیگی ہیں ان کو دیکھئے گا بسیت دسکشنز میں ان کو دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ